اسلام علیکم فرینڈز ایش ٹی ایمل کی ٹریننگ کے ساتھ میں محمد آکیم آج ہم ایش ٹی ایمل کی ٹریننگ کا پارٹ نائنڈ سٹارٹ کریں گے اس میں میں آپ کو لسٹ کے بارے میں بتاؤں گا لسٹ there are two types of lists in ایش ٹی ایمل to show data in list form ایش ٹی ایمل میں ڈیٹا کو لسٹ کی فارم میں شو کروانے کے لیے دو ٹائپ کی لسٹ ہوتی ہے ایک ہے order list اور ایک ہے unordered list every list contains items called list item اب جو بھی list ہوگی اس کا کوئی نہ کوئی item ہوگا ٹھیک ہے جو اس کا item ہوگا وہ کہلاتا ہے list item tag of list item is li list item کا یہ tag ہے li list item unordered list tag is ol جو unordered list ہے اس کا tag ol ہے اور جو order list ہے اس کا tag ul ہے order list اس کی میں اپکا example بتاتا ہوں کہ اگر ہم نے ایک order list بنانی ہے تو اس کا یہ والا code ہوگا پہلے starting میں اس کا tag ہوگا ol یہاں پہ یہ اس کا tag start ہو رہا ہے اور یہاں پہ end ہو رہا ہے اس کے بعد اس کی جو list items ہیں اس میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش دیکھیں اس کا بھی tag لگا ہوا list item کا یہاں سے یہ item start ہو رہا ہے یہاں پہ end ہو رہا ہے اس میں تین items ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اب ویب براؤزر پر اس کی جو output شو ہوگی وہ ایسے ہوگی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش one two three کیونکہ order list تھی اس لیے یہ اس فارم میں شو ہوگی اب اس کی example میں آپ کو کرواتا ہوں اب ہم نے ایک order list بنانی ہے ol slash ol اس کے سینٹر میں ہم جو مرضی لکھ دیں اللہ پاکستان اللہ ڈیا اب یہ ہماری ایک order list بن گئی ہے اب اس کو ہم run کرتے ہیں اب دیکھیں یہ ہماری order list شو ہوگی ہے order list میں جو بھی items ہوں گے وہ ایسے شو ہوں گے one two three اس فارم میں اس کے بعد ہماری on order list اگر ہم نے data on order فارم میں شو کروانا ہے means کے bullets کی فارم میں ہم نے اپنا data شو کروانا ہے تو اس کے لیے on order list ہم use کریں گے اس کا یہ tag ہے ul on order list tag یہاں سے start ہو رہا ہے اور یہاں bend ہو رہا ہے اس کے اندر اس کے list items ہیں same جیسے order list کے تھے changing list میں صرف اس کا جو syntax ہے starting میں یہ ul بس یہاں پہ آئی ہے جو order list تھی اس میں ol تھا اور اس میں ul جس اتنے ہیں اب اس کی میں آپ کو example کراتا ہوں اب یہ ہے ہمارے باس اب اس کو ہم نے ul لکھ دینا ہے ul اب دیکھیں ہمارا جو data ہے یہ bullets کی فارم میں شو ہو رہا ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیج ساتھ یہ bullets ہیں اچھا اب دیکھیں اگر ہم نے nested list بنانی ہے means کہ یہ پاکستان ہے اب اس کے جو سب cities ہیں وہ شو ہو جائیں تو اس کے لئے code لکھتا ہے ہم یہ code لکھا ہے میں نے ol دیکھیں یہ پاکستان کا یہاں پہ end ہو رہا ہے اس کے آگے ہم نے ایک ol start کی ہے order list order list کے اندر ہم نے list item insert کی ہیں اسلامباد لاہور اور یہاں پہ ہم نے order list end کر دیا یہ والی order list اور اس کے بعد دوبارہ اس کے جو list item ہے وہ ہم نے continue کی ہیں تو اب اس کو run کرتا ہوں اب دیکھیں یہ پاکستان اس کے آگے سب cities آ گئی ہیں یہ اب nested list بن گئی ہے اب سیم ہی اگر ہم نے جو انڈیا اس کے اپنے nested list بنانی ہے تو اس کا بھی same code use ہوگا ol جہاں پہ ہم اپنا ol end کرتے ہیں li ڈیلی 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 ڈیلی